ہیلو فرنڈس آپ کا میری کوڈ لیکشن سوالگا تھا آج جس کے لیکچر میں ہم ٹوپکیٹ برکس کا اس میں دیکھیں گے ہم ہامفول انگریڈینٹ آف برک مطلب کیا کیا ہامفول انگریڈینٹ ہوتے ہیں برکس کے اندر اسے سی جے ہی کا جو مینز کا اگزام ہوتا ہے اس میں ڈائیٹ کوسن پوچھا ہوا کیا ہامفول انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں برکس کے اندر یا جون کو ایکسپلین کرو بتاؤ تو آیا ہوا کوسن بھی ہے تو اس لیے میں ٹوپک لیکے آیا ہوں تو لائیم جو ہوتا ہے نا ہامفول انگریڈینٹ اگر کم ماترہ میں ہے تو وہ پروپٹی اس کی بڑیہ ہوتی ہے برکس کے لیے پر اگر وہ زیادہ ہو جاتا ہے نا وہ کلر کو چینج کر دے گا سب سے پہلا تو یہی ہے کی ریڈ سے اسے تھوڑا یلو اس کلر میں کر دے گا اگر لائیم زیادہ ہو گیا برکس کے اندر اور دوسری کیا ہے مطلب ایک ہی جگہ جیسے لائیم میں اچھے سے مکس نہیں ہے پورے میں ایک ہی جگہ جیسے لائیم پریجنٹ ہے تو وہ کیا کرے گا ووٹر ابجوب کرنے لگ جائے گا مویسٹر کو اور پھر اس کے بعد وہ پھیلنے لگ جائے گا سویل اور کیس ڈیس انڈیگریشن آف برک یہ ہی ہے بس اور آئیرن پائیرٹس آئیرن پائیرٹس کی ایک پچھے سے دیکھانے کے لیے آپ کو ایک کرسٹال سے فرم ہو جاتے ہیں جیسے آئیرن پائیرٹس یر پیجنٹ ڈہ برک اردہ آئیرن پائیرٹس اس کے وجہ سے اس میں ٹوٹنے لگ جاتی ہے برک ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے پوٹو دیکھ جائے گی تو تھوڑا کلی ہو جائے گا آپ کو ایکلیس اس کے کیا ہوتا ہے ایکسس جو ہو جائے گی تو یہ کیا کریں گی ملٹ گیا پھر لوس ہو جائے گی اس کے جیسے ایفورنس بھی ہو جاتی ہے اور اس کے جیسے سب سے بڑا ممن کاران تو اس کے جیسے ایفورنس ہو جاتی ہے ایفورنس آپ کو دیکھ جائے گی نہیں اگلی لیکچر میں ایفورنس کو پورا اچھے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے وجہ سے کیا ہو جاتی ہے اس کی سی ایف خراب ہو جاتی ہے اور اس میں ایفورنس ہو جاتی ہے تو آپ کو تھوڑی ایفورنس دیکھ رہی ہوگی برکس کے اوپر وائٹ وائٹ پورسنسل ہو جاتا ہے پیچس بن جاتا ہے اور پیبل اور گریبل پیبل اور گریبل کی جیسے اگر وہ پریزنٹ ہوں گے تو اگر پھر برکس کے اندر تو اس کی کمپریسی سٹرنسل پہ کار ہو جائے گی خراب ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور اس میں پورسٹ پریزنٹ ہو جائیں گے تو یہ بیکار بات ہے اس کی ایفورنسل کی اور گینک میٹر اور گینک میٹر بھی ہامفول ہے برک کے لیے وہ کیا ہامفول کر سکتے ہیں جیسے اور گینک میٹر ہے اور گینک میٹر جو ہے برننگ کے ٹائم پہ وہ اپنی مطلب ان کی وولیوم کم ہو جاتی جیسے برننگ کے ٹائم پہ جیسے during burning of brick organic matter get burnt completely leaving behind porous مطلب اس کے بیچ میں پھر space چھوڑے جائے گا جس کے جیسے اس کی compressive strength خراب ہو جاتی ہے it also absorb water and therefore reduce their strength of brick brick کی strength کم ہو جاتی ہے اور اگر water زیادہ ہو جائے گا تو جیسے ابھی brick ہم نے water زیادہ ہو گیا اس میں water جلالہ ماؤنٹ میں وہ water ہم نے برکس کو پروائیڈ کر دیا تو اس کے بعد جب برکس جو ہوگی وہ سوکنے لگے گی جب سوکے گی تو brick جو ہے پانی جتنا زیادہ absorb کرے گی تھوڑی بھی پھیلے گی تو جب اس کے بعد سوکے گی تو جب وہ drying کے time پہ shrink کے جو brick on drying مطلب پھر drying کے time پہ وہ shrink ہو جائے گی یہ بات ہمیں دیان رکھنی ہے تو بس آج کے لیکچر میں اگلی لیکچر میں ہم سارے جو defect ہوتے ہیں bricks کے rain کی وجہ سے efforence کی وجہ سے سب کچھ سے detail میں پڑیں گے تو بس please like, share and subscribe thank you for watching